ام کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے کسی بھی ایڈونچر کا مو توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ماتر وطن کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار ہیں کشمیر کے معاملے پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا آرمی چیف جنرل کمرچاویب باشوا کا لائن آف کنٹرول اور سی ایم ایچ مزفرہ بات کا دورہ بھارت نے ایلو سی پر براہمس سپائک انٹی ٹینک میزائل نصف کر دیئے دشمن فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت خطرناک خطے کا امن تہہو بالا کرنے کا منصوبہ دکھائی دے رہا ہے شاہ محمود قریشی نون لیگ کو ایک اور بڑا دھجکا ایک اور گرفتاری ناروال سپورٹ سٹی پراجیکٹ میں بے ضابط کیاں نیاب راولپنڈی نے احسن اقبال کو گرفتار کر لیا آج ریمان کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا نیازی سرکار سیاسین تکام میں اندھی ہو چکی پاکچین دوستی مصبوط بنانے والے راہنما کی گرفتاری افسوسناک کوئی بھی حکومت اقتام عوامی حقوق کے دفاع سے نہیں روک سکتا شہباز شریف یہ نیاب نیازی گٹ جوڑ کا ایک شاہکار آپ کے سامنے آج پیش ہوا احسن اقبال کا قصور ہے کہ انہوں نے عمران خان کو وہ تمام باتیں کی جو وہ ہیں گدہ گر، نالائک، نائحل، جھوٹے، سیلیکٹڈ بار بار ان کو پیغام جاتے رہے کہ پیچھے ہٹ جائیں جو انکوائری تھی اس سپورٹ سٹی کی وہ ختم ہو چکی تھی احسن اقبال کی گرفتاری نیازی نیاب گٹ جوڑ کا شاہکار لیگی سیکیٹری جنرل نے شب و روز عوام کی خدمت کی سپورٹ سٹی انکوائری ختم ہو چکی تھی اقدام قابل مضمت ہے نون لیگ ڈرے گی نہ جھکے گی مریم عورنگزیب کی میڈیا ٹاک ایک بھی پائی کی کرپشن جو ہے وہ ان پر ثابت نہیں ہو سکی نہ ان کو کچھ مل سکا اس طرح کے ہتکنڈوں سے نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے اور نہ ہم پیچھے ہٹیں گے والد کا دامن صاف گرفتاری حکومت پر تنقید کا نتیجہ ہے اوچھے ہتکنڈوں سے حوصلے پست نہیں ہوں گے احسن اقبال کے صاحب سادے احمد اقبال کا رد عمر 24 کو میں ناب کے سامنے نہیں پیش ہو رہا ہم کسی گرفتاری سے نہیں ڈڑتے ہیں میں ان کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گا اگر وہ مجھے گرفتار کرتے ہیں اگر حمد رکھتے ہو تو گرفتار کرے شباز شریف اس ملک کا حزب اقتلاف ہے امید ہے کہ حزب اقتلاف جلد واپس بھی آئے گا حمد ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائیں ملاو البھٹو کا آج ناب میں پیش نہ ہونے کا اعلان تمام سوالات کا جواب دے چکا دستاویزات بھی سامنے ہیں چھے ماہ گزرنے کے بعد طلبی کا فیصلہ کیوں کیا گیا اپوزیشن کو سیاست کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے عوام کٹ پتلیوں سے تنگ آ چکے پی پی چیئرمن کو لیگی قیادت کی وطن واپسی کا یقین کرپشن کی داستانیں رقم کرتے کرتے وہ ناب تک جا پہنچے ہیں تو وہ اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے بلاول صاحب کا آستینیں چڑھا کے یہ کہنا کہ میں ناب کے سامنے پیش نہیں ہوں گا ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ ناب کس ناب میں حمد ہے مجھے گرفتار کرے احسن اقبال کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں بلاول کے والد بھی ان سے ان بجانے کی باتیں کرتے تھے قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے معاون خصوصی برائے طلاب پر دو سا شکابان کی میڈیا بریفنگ مریم نواز کا نامی سی ایل سے نکالنے کا معاملہ وفاقی کابینہ زیلی کمیٹی کی سفارشات پر آج فیصلہ کرے گی وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں پندرہ نکاتی ایجنڈے پر غور شیڈیوڈ پیٹی کا باپ سے محبت ایک مسلمہ ایک اصول ہے ایک ہمدردی بھی ہے ان سے لیکن بہرحال ریاستی امور برابری کی بنیاد اور انصاف کی بنیاد پر چلتے ہیں ہم مریم نواز صاحبہ کو سہولت دینے کی کوشش کریں گے جو باقی خواتین کو ملتے ہیں جو باقی ہماری نظر میں سب برابر ہیں اگر عدالت حکم دے گی تو انشاءاللہ حکومت اجازت دے گی علی محمد خان مریم نواز کو قانون کے مطابق سہولتیں دینے کے حامی عدالت نے لیگی رہنما کو باہر جانے کی جازت دی تو حکومت عمل کرے گی وزیر مملکت گاڑی سے ہیروین برامدگی کا کیس رانہ سناؤلہ کو زمانت ملے گی یا نہیں لاہور ہائی کورٹ لیگی رہنما کی درخواست پر محفوظ فیصلہ آج سنائے گی بے نظیر بھٹو کی برسی راول پنٹی انتظامیہ کا پیپلز پارٹی کو لیاقت پاک میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار سیکیورٹی خدشات موجود رسک نہیں لے سکتے حکام کا جواب سوبوں کو پانی کے وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان کی ٹیلی میٹری سسٹم کی جلد تنصیب یقینی بنانے کی ہدایت مشترکہ مفادات کانسل نے ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن پالیسی کی منظوری دے دی تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری سے متعلق مراعات پالیسی کا حصہ تبدیلی سرکار عوام کی جیبوں پر وار کرنے کے لیے تیار حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے بچلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کی اقین تحانی ایف ای ٹی ایف میں بلاک لسٹنگ کے خدشات پر قرار پاکستان نے ایکشن پلان احداث پر عمل کے لیے جون تک محلت مانگ لی عالمی دارے نے وعدوں کے رپورٹ چاری کر دی وفاقی بجٹ کے اہداف میں بڑا رد و بدل ٹیکس وصولیوں کا ٹارگٹ دو سو پینسٹھ ارب کم کر دیا گیا پانچ ہزار پانچ سو تین کے بجائے پانچ ہزار دو سو ارتس ارب روپے مقرر خسارے کا تقمینہ بھی تین ہزار ایک سو تہتر ارب سے بڑھ کر تین ہزار تین سو انتیس ارب ہو گیا پنجاب اسمبلی میں ڈینگی کا ذکر سپیکر حکومتی آداد و شمار سے مطمئن نہ ہوئے مچھر ماننے کا کریڈٹ نون لیگ کو چاہتا ہے جس ٹیم نے قابو پایا موجودہ حکومت نے اس سے آتے ہی تبدیل کر دیا چہدری پرویز الہی کے وارث سے ہلاکتوں کے معاملے پر کمیٹی بنانے کی ہدایت گوادر کے مسائل پر احتجاج بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں عجب صورتحال آپوزیشن ارکان فرش پر بیٹھ گئے صوبائی حکومت نے گوادر کے لیے مزید دو ارب روپے مختص کیے ہیں وزیر خزانہ کی وضاحت جانی لاکے پھر دھنکی لپیٹ میں ہر طرف دھوئے کے بادل حد دے نگاہ نہ ہونے کے برابر ملتان میں فلائٹ آپریشن موطل موٹروے بھی کئی مقامات پر ٹرافک کے لیے بن مستاپنوں کو مشکلات سردی وہ بھی کڑاکے کی سکردو میں پارا منفی گیارہ گوپس میں منفی دس تک گر گیا کلات میں درجہ حرارت منفی آٹھ ہنجا میں منفی ساتھ اور گلگت میں منفی چھے سینٹی گریڈ ریکارڈ پہاڑی علاقوں میں وقفے وقفے سے برف پر پیسے دو صفائی کرا لو لاہور میں ٹھیکے دار کمپنی کا رقم کی ادائیگی کے بغیر کچھرا اٹھانے سے انکار باغوں کے شہر میں گندگی کے ٹھیر تافن سے شہری بیزار ٹی جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اعزاز میں الویدائی تقریب اسٹیبلشمنٹ کے تاون کے بغیر ججز کچھ نہیں کر سکتے جسٹس سردار شمیم خان کا خطاب سائلین کے لیے سہولتیں پیدا کرنا مشک مشن محنت اور ایمانداری سے کام کریں گے نامزہ چیف جسٹس معمون الرشید کا عز کراچی میں بھی کرسمس کی تیاریاں مسیح برادری پرچوش ترہا ترہا کے کیکز جگمگاتی جنگل بیلز جازب نظر پکچوریا کی سواری بھی سب کو پیاری اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار میں ہوں بیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے اور عوام ہو جائے تیار نئے سال میں بھی ہوں گے مہنگائی کے وار وہ اس طرح کہ حکومت کی آئی ایم ایف کو بجلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی بجلی کے ریٹ کی ایجسمنٹ بروقت کرنا ہوگی آئی ایم ایف کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے جو وعدے کیے گئے اس بارے آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے اور یہ تہل کا خیز رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ آنے والا سال مہنگائی کا توفان لائے گا اسی پر بات کر لیتے ہیں شویب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں شویب کہیے گا آئی ایم ایف کی کو حکومت سن رہی ہے عوام کی فریاد کون سنے گا جی صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایم ایف کی دی ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دو مول کی ایک لس بھی تھما دی ہے اور جون تک جو حکومت کو بجلی گیس مہنگی کرنی ہے مشکاری کے عذاف کر کے دکھانے ہے ٹیکس آمدن بنا کر دینی ہے سب سے ریس کم کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی موشن عزمزت کے فیصلے ہیں وہ مزید سخت کرنے ہیں تو حکومت کے لئے جو ہے وہ موشن فیصلے مزید سخت کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ یقین دیانہ آئے میں سو کرائے گئی جس کے بعد یہ قصد جاری ہوئی ہے جون تک کا پلان ہے اور اب یہی لگتا ہے جو ہے وہ مطالق جو بڑے فیصلے کر سکتی تھی وہ جون تک نہیں ہوں گے اور بہت ٹائٹ پالیسی ہوگی صاحب استحقام لانے کے لئے گورننس بہتر کرنے کے لئے انٹی ملنگی ملنگی کی قبولنگی بہتر کرنے کے لئے بھی آداب پارسنگ کو دیئے گئے ہیں تو جون تک لگتا یہی ہے کہ عوام کے لئے کوئی بڑی پشکابری یا ریلیف جہے وہ لگر نہیں آتا بہت شکریہ شوئے باب کا آگے بڑھیں گے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے کہ کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا یہ بھی کہا کہ پاک فوج کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے اور وطن کے دفاع کے لئے ہما وقت تیار ہے محمد عمران کی ریپورٹ دیکھئے کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا دو ٹوک اعلان امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا مو توڑ جواب دینے کاز تیار کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے لائن اف کنٹرول کا دورہ کیا افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کے لیے مکمل تیار ہے کوئی بھی مہم جوئی ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا جنرل کمر جعوید باجوا نے سی ایم ایچ مزفرہ باد کا بھی دورہ کیا اور ایلو سی پر بھارتی فائرنگ سے زخمی ہونے والے شہریوں کی آیادت کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ مودی سرکار داخلی سطح پر پرتشدد احتجاج اور انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے کسی بھی وقت خطے کا عام تہہو بالا کر سکتی ہے اطلاعات ہیں کہ بھارت نے جاریت کے ساتھ کنٹرول لائن پر پرہموز اور انٹی ٹانگ میزائل بھی نصب کر دی ہیں عدیل وڑا اس کی رپورٹ سرکار کی مسلم دشمن پالیسیاں متنازع شہریت بل کے خلاف پورا بھارت سراپی احتجاج داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت نے ایلو سی پر جاریت کی ٹھان لی پاکستان نے ایک بار پھر دنیا کو بھارتی آزائم سے آگاہ کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کے بیان کے بعد کنٹرول لائن پر بھارتی جاریت میں اضافہ ہو چکا ہے اور سرحدی بار کو کئی جگہ سے کارٹ دیا گیا ہے بھارت نے ایلو سی پر براموس اور سپائیک انٹی ٹانک میزائلز بھی نصب کر دیے ہیں ایسے اقدامات بھارت کی جانب سے خطے کا امن و مان تہو بالا کرنے کے سوچ سمجھے منصوبے کو ظاہر کرتے ہیں خات کے ذریعے سلامتی کانسل کے صدر کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ مودی سرکار ہندو راشترا اور ہندو طوا کی سوچ کو مسلط کر رہی ہے بھارتی عوام سمجھتے ہیں کہ متنیازہ قانون سازی نے سیکولر ایڈیا کے نظریے کو دفن کر دیا ہے وزیر خارجہ نے خبردار کیا مفادات کی خاطر خاموش عالمی قوتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رویہ پورے خطے کو خطرات سے دوچار کر سکتا ہے